اسلام علیکم جس طرح پانی کے بینہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے اسی طرح پانی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ صحت مند رکھ سکتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں پانی کو بھی غلط طریقے سے غلط قوانٹی میں اور غلط طرح کا پانی پیتے ہیں اسی لئے ہم اتنے بیمار ہیں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کی باڈی جو ہے وہ ستر پرسنٹ پانی سے ہی بنی ہے یہ بات تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ انسان کا جسم پانچ چیزوں سے مل کر بنا ہے یعنی یہ جو ہماری باڈی ہے یہ کل پانچ ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے جس میں پانی بھی ایک ایلیمنٹس ہے لیکن ایک چیز شاید آپ نے اچھے سے نہیں سنی کہ پانی ان سب میں سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پانی باقی سب ایلیمنٹس کے مقابلے سب سے زیادہ ہے یعنی سیونٹی پرسنٹ ہے ہمارا دماغ پچتر پرسنٹ پانی سے بنا ہے ہماری ہڈیاں جو دیکھنے میں سخت لگتی ہیں یہ بھی پندرہ سے بیس پرسنٹ پانی سے ہی بنی ہوئی ہیں ہمارا دل ستر پرسنٹ پانی سے بنا ہے ہمارے پھیپڑے اسی پرسنٹ پانی سے بنے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی انسان کھانا کھائے بنا تو شاید کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بنا کوئی انسان ایک سے دو دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تو اس کا مطلب ہے پانی سے متعلق ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کیونکہ پانی جب ہم پیتے ہیں تو پانی پینے کا طریقہ بھی ہمیں کافی بیمار کر سکتا ہے کیونکہ انسان ہی ہے جسے پانی بھی پینا نہیں آتا کیونکہ انسان کہتا ہے کہ تھنڈا مطلب کوکا کولا پہلی بات تو انسان پانی ہمیشہ تھنڈا ہی پیتا ہے اور تھنڈے میں بھی انسان پانی نہیں پیتا الگ الگ طرح کے کولڈ ڈرنگز اور سوفٹ ڈرنگز پیتا ہے فرنڈز میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں اگر آپ تھنڈا پانی پیتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو وہ ساری بیماریاں دے رہے ہیں جس سے آج پوری دنیا جھیل رہی ہے پھر چاہے وہ ہائیڈرٹ ایک ہو ڈائیپٹیز ہو بلیٹ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری ہو اب آپ سوچیں گے کہ تھنڈا پانی پینے سے ڈائیپٹیز کے سے تھنڈا پانی پینے سے ہائیڈرٹ ایک کے سے تھنڈا پانی پینے سے ہائی بلیٹ پریشر کے سے میں آپ کو کہتا ہوں دوستو کہ ہر ایک بیماری آپ کے تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے ہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے کیونکہ آج کی ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پانی سے متعلق ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا کتنا ضروری ہے اور اگر آپ نے ان باتوں کا دھیان نہیں رکھا تو آپ اور آپ کی فیملی ہمیشہ بیمار ہی رہیں گے کیونکہ ہر گھر میں فریز ہے فریز ہے تو تھنڈا پانی ہے جیسے ہی گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو دبا کے سب لوگ تھنڈا پانی پیتے ہیں اسی لئے ہم آپ کے لئے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں تاکہ آپ پلیز اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں کہ تھنڈا پانی نہیں پینا پھر بعد میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسا پانی پینا ہے اور کس طرح سے پینا ہے تاکہ آپ کو کبھی کوئی بیماری نہ ہو لیکن شروعات کرتے ہیں تھنڈے پانی سے جسے آج کل ہر کوئی پی رہا ہے دراصل کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم تھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس سے ہمارے انسٹنٹائن سکڑ جاتی ہیں ہمارے پیٹ میں آپ جانتے ہیں دو طرح کی انسٹنٹائن ہیں سمال انسٹنٹائن اور لارج انسٹنٹائن اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم تھنڈا پانی پیتے ہیں تو یہ انسٹنٹائن سکڑ جاتی ہیں اور انسٹنٹائن سکڑنے سے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے ہمیں انڈائیزیشن یا کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے اگر ہمیں کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں سڑنے لگتا ہے اور یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کے اندر کے وائٹیمنز اور منیلز ہمارے خون میں مل جاتے ہیں لیکن جب ہم تھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس سے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں وہ گندگی بن جاتا ہے سڑنے لگتا ہے اور ہمارے خون میں مل جاتا ہے اب جب یہ گندگی ہمارے خون میں ملتی ہے تو خون میں ملی ہوئی یہ گندگی ہماری باڈی میں الگ الگ طرح کی بیماریاں پیدا کرتی ہے جیسا کہ گردوں کا فیل ہونا یا پھر گردے کی پتری دیکھیں ہمارے گردے یعنی کیڈنی کا کام کیا ہے کون کو صاف کرنا جب خون میں اتنی گندگی ہے تو پھر کیڈنی کا کام بہت بڑھ جاتا ہے اور یہی گندگی کیڈنی میں اسٹونز کی شکل میں جمع ہو جاتی ہے جسے ہم گردے کی پتری بھی کہتے ہیں تو دیکھیں فرنڈز پیا تو آپ نے تھنڈا پانی لیکن آپ کو کیڈنی اسٹونز کی پرابلم ہو گئی اب ایسے ہی اگر آپ کے خون کی گندگی آپ کی آرٹریز میں دل میں جمع ہو جائے تو اس سے ہیٹر ٹیک کہہ دیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو تھنڈا پانی پینے سے ہیٹر ٹیک بھی آ سکتا ہے یہی جب خون کی گندگی چہرے پر پمپلز کی شکل میں باہر نکلتی ہے اب اس گندگی کو تو کسی نہ کسی طرح سے باڈی سے باہر نکلنا ہی ہے تو وہ ہمارے چہرے پر پمپلز کی شکل میں باہر نکلتی ہے تو اسی سے آپ کو پمپلز ہو جاتے ہیں یہی گندگی جب ہمارے بالوں کی جڑوں میں جم جائے تو بالوں کی نیوٹریشن کو روک دیتی ہے اور بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں جس سے بال ٹوٹ کر جھڑنے لگتے ہیں یا وقت سے پہلے ہی سفید ہونے لگتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی آپ کے جسم کی ساری بیماریاں صرف تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں تو آپ پلیز میری بات کا دھیان رکھیں پانی ایٹلیز اتنے ٹیمپریچر کا ہی پیئیں جتنا آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ہے ہو سکے تو اس سے تھوڑا گرم یا پھر نورمل پانی ہی پیئیں مطلب پانی ہمیشہ روم ٹیمپریچر کا ہی پیئیں یا اس سے تھوڑا زیادہ گرم بھی پی سکتے ہیں کیونکہ دوستو گرم پانی پینے کے بہت سے فائدے ہیں اور تھنڈا پانی پینے کے بہت سارے نقصان ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی اور ویڈیوز کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان